اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج میں لے کے آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے ویلوٹ کی ڈریس ڈیزائننگ جس طرح کہ میری کافی ساری بہنوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ونٹر کے حساب سے کچھ اپلوڈ کریں تاکہ ان کو آئیڈیا مل سکے کہ ونٹر کے فنکشنز میں شادیاں ہوں یا پھر برڈے پارٹیز ہوں یا پھر کوئی اور ایونٹ آ جائے تو اس کے اوپر کس طریقے سے ہم لوگ ونٹ کر سکیں تو آج میں لے کے آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے ڈیفرنڈ 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 کے سٹائل کیونکہ ڈیفرنڈ ایک ایسا جو ہے وہ سٹف ہے جس کے بغیر ہمارا ونٹر نام مکمل ہے تو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلرز میں ہمارے پاس ونٹر کے آرٹیکلز ہوتے ہیں ویلوٹ کے اس کو سٹائل کیس طرح سے کرنا ہے اس کو ڈیزائن کیس طرح سے کرنا ہے یہ آئیڈ چیزوں سے ہم اپنے ڈریسز کو ڈیزائن کر سکتے ہیں اور جہاں تک میری اوبزرویشن ہے تو آج کل جو ہے وہ کام ہلکا پھلکا ہو بٹ تھوڑا سا اس کو ٹرنڈی اور سٹائلیش لک دے دیں تو وہ پہناوا بہت خوبصورت لگتا ہے آج کی ویڈیو میں میں نے یہی چیز کلیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے اسی طرح کی ڈیفرنڈ پکچرز جو ہے میں نے ان کو اکٹھا کیا ہے جس میں جو ہے وہ آج کل کے ڈیزائنڈ کے حساب سے لوک آیا ہے اور اس کے علاو بہت زیادہ ہیوی بھی نہیں ہے کیونکہ ہیوی چیز جو ہوتی ہیں وہ چلیں ویڈنگ میں تو چل جاتی ہے یا شادی شدہ لیڈیز کے لیے تو وہ بیسٹ ہے بٹ جو ہوتی ہیں ان میریٹ لیڈکیاں یا پھر جو 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 بھولڈر لیڈیز ہوتی ہیں جو بہت زیادہ ہیوی چیز پہنا پسند نہیں کرتی تو ان کے لیے یہ بیسٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ سٹون سے اور ہلکی پھلکی ایمبرویڈری سے اور تھوڑا بہت سٹیچنگ کا سٹائل دینے سے بلکل جو لک ہے وہ پہناوا کتنا خوبصورت لگتا ہے اور بلکل سمپل ریسز بھی ہیں دیکھیں بغیر لیسز کے بھی صرف سٹیچنگ سٹائل اس کا اور اس کو پہننے کے طریقے سے کتنی چیز خوبصورت لگنے لگ جاتی ہے ستارے سے انہوں نے یہ باڈی بنائی ہوئی ہے بہت ہی خوبصورت امیزنگ لگ رہی ہے اس پہ ہلکا سا ایمبرویڈری کا اور دبکے کا کام ہوا ہے اچھا کلر کمبینیشن ویلوٹ میں جو بھی ہونا وہ سب ہی اپنی جگہ خوبصورت لگتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ نیکسٹ اور مجھے یہ ضرور بتائیے گا کمیٹ میں کہ نیکسٹ آپ کو کس ٹاپک پر ویڈیو چاہیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر پسند آئے تو کمیٹ ضرور کیجئے گا تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ